موسیقی کہ ہمارے کسی دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں اگر کسی شخص پہ جو کسی عوضے پہ موجود ہو اور وہ منتقب ہو کے آیا ہو ایک چھوٹا سا الزام لگ جائے تو وہ اپنے عوضے سے ہٹ جاتا ہے ہمارے ہاتھوں کہتے ہیں وزیر آزم صاحب وزیر داخلہ صاحب وزیر خزانہ صاحب ثابت کرو پھر ہم بتائیں گے اشوہ بدین صاحب میرے ساتھ رہے گے گل صاحب آپ کو وعد آ رہی ہے جاپان میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ الزام آ گیا ہم تو اتصاب کو نہ قبول کرتے ہیں نہ ہمیں یہ یاد رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں اتصاب کیا ہوتا ہے کاش کہ یہ لوگ تھوڑا سا اپنی اسلامی کی اسٹری پڑھ لیں تو انہیں سمجھ آ جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ نہیں ہے عوام کے حقوقیاں ہیں اور جو اوپر بیٹا ہے وہ کتنا بڑا ذمہ دار ہے ان کا کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ کتہ بھوکا مر گیا دجلہ کے کنارے تو میں ذمہ دار ہوں گا ہمارے ان حکمرانوں کو تو خدا کا خوف ہی نہیں ہے یہ تو کوئی مر جاتا جا کے تماشا کرنے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں ٹی وی کی ٹی میں لے کے یہ حکمران ہیں ہمارے ایسے حکمران ہیں ہمارے گل صاحب جی گل صاحب آن سے شروع کریں گا اب مجھے تھوڑا ٹائم دے ریجے گا گل صاحب سارا ٹائم آپ کا دو چار اب سوال جو ہے وہ قوم کے بن چکے ہیں جی بتائیں کہ دیکھئے آپی علیمہ صاحبہ کے بارے میں ابھی جمشید کیما صاحب کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ نون ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتے دیکھئے اپنی بہن کی بات آئی تو وہ نون ایشو ہے مریم نواز صاحبت جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے حسین نواز بہت بڑا ایشو ہے اور یہ بالکل اس سے پہلے یہ ثابت کرنے کوشش کی گئی کہ جناب جو کچھ بھی کیا ہے نواز صاحب نے حالانکہ ان کا نام بھی پاناما میں نہیں تھا امران صاحب کی آفشور کمپنی آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کون سب ملک سے ٹیکس چڑھایا میں نے تو باہر چور چوری کی ہے اگر اس کی بہن کا نام آ گیا ہے تو کوئی منی لانڈری کا نہیں بتایا جا رہا میں تو سمجھتا ہوں کہ اب چیف جسٹس صاحب کو سولو موٹو اس چیز کا لینا چاہیے کہ خان صاحب کو وہ پوچھے کہ ادھر آئے جناب آفشور کمپنی آپ کی نکل آئی تھی بہن آپ کی کے باہر پیسے ثابت جو ہے وہ جہداد ثابت ہو گئی ہے تو جب وہ نوازشیب کو باتک تریسر کے تحت ناہل کر دیا گیا تو آپ کس طرح سے اس وقت اہل ہیں جب آپ خود کہتے ہیں کہ جس کے اوپر الزام آ جائے وہ جب تک اس کو جواب نہ دے دے وہ کوئی حکومتی اوہدے کا اہل اس وقت تک نہیں ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی بہن کو اس وقت پورا شرٹر دیا ہوا ہے ہم کو اس موقع پر الزام نہیں لگانا چاہتے کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے چوری کیا لیکن ابھی تک یہ بھی یہ بتانے میں ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے پیسے کس طرح کمایا کونتے ذراعہ سے کمایا اور آیا یہ پیسہ آپی انیمہ کا ہے یہ عمران خان صاحب کا ہے اور یہ ملک سے پیسہ باہر کس طرح سے گیا یعنی ظلفی بخاری کے ذریعے تو نہیں گیا یہ پیسہ کہیں باہر جس کے پتاک کے اندر آج ہم نے اس کو ایک دوسرے ملک کے شہری کو ہم نے اپنے ملک کے اندر وہ اپنا مشیر بنایا ہوا ہے تو یہ وہ جواب ہیں کوئی اور ہے دی آپ کے پر سوال گل صاحب اس کے علاوہ کوئی سوال ہے میں سمجھتا ہوں اب یہ اتنا بڑا سوال ہو گیا ہے کہ اس کا جواب تو یہ دے نہیں سکتے مگر افسوس کہ جو چیزیں یہ دوسروں میں نقص نکالتے تھے آج ساری چیزیں وہ ان کے اندر سامنے آ رہی ہیں تو عمران خان صاحب اگر بزاتے خود اس کا جواب دے تو قوم وہ سننے کے لیے تیار ہے جمشید چیما صاحب کے جواب کے ساتھ کوئی مطمئن ہونے والا نہیں ہے جی چیما صاحب چیما صاحب یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی عطا جواب پہلے دے چکا ہوں میں اس بات کا لیکن اگر گل صاحب چلے جائیں سپریم کورٹ نے پہلے بلایا ہوئے نیب میں چلے جائیں کسی جے کبھی چلے جائیں اپلیکیشن دیں نیب بلائے مجھے تو اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہے میں گل صاحب کی اس بات کے ساتھ ہوں کہ اس بات کا جواب آنا چاہیے میں حسن صاحب کی اس بات کے ساتھ ہوں کہ بات کا جواب آنا چاہیے اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے پیسے آئے کہاں سے گئے کیسے جائز طریقے سے گئے نہیں گئے ٹیکس دیا گیا نہیں دیا گیا اور اس کے بارے میں قانون میں اس کی کوری آپ کہلے کہ کمپنسیشن بھی ہوگی قانون میں قانونی طریقہ بھی ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے میں پہلے کیوں ڈیفینڈ کروں کسی کو میں پہلے کیوں چیزنا شروع کر دوں یہ بڑا غلط ہو رہا ہے یہ برابر کرنے کے کوشش ہو رہی ہے یہ انتقامی کاروائی ہے یہ جسٹ آپ کہلے ہیو اینڈ کرائی ہے یہ پروپیگنڈا ہے میں اس طرح کی باتیں کیوں کروں میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا بڑا ایک قانونی طریقہ موجود ہے اس کو اڈاپٹ ہو بھی رہا ہے ہمارے حیال میں تو ہو رہا ہے اور کار کون رہا ہے کہ جن بندوں کو آپ نے پوائنٹ کیا وہ کر رہے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا فورم رہتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے اس سے زیادہ اچھا کر سکتا ہے یا وہاں زیادہ دیکھیں 21 کروڑ لوگوں کا ملک ہے بہت سارے ادارے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں اگر دیکھیں چار صوبے ہیں اور کئی جگہ ہیں نیب پنجاب ہے نیب سندھ ہے نیب اسلامباد بھی ہوگی پشاور بھی ہوگی کوئی بندہ اچھا ہو جس پہ آپ کو اتبار ہو تو کسی کے پاس بھی چلے جائیں علیمہ ہان کو جواب دینا چاہیے نیب کا جواب دینا چاہیے سپریم کورٹ ہو یا ایف پی آر ہو یا کوئی اور ادارہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے جب تک اس ملک میں ٹرانسپیرنسی نہیں آتی یہ ملک ہیبز کی جنت بنا رہے گا ہیبناٹس کیلئے دوزخ بنا رہے گا اور اس طرح کے ملک سروائیو نہیں کرتے جن ملکوں میں آپ کے لئے معاشی اور سماجی نائنصافی ہو وہ ملک سروائیو نہیں کرتے جہاں قانون کی حکمرانی ہو وہ سروائیو نہیں کرتے وہاں کلچر تہذیب امن ترقی ہوشالی جمہوریت یہ نہیں ہوتے لہٰذا ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہم کسی کے لیے کسی ہاندن کے لیے کسی فرد کے لیے کسی پارٹی کے لیے کسی کے رشتے دار کے لیے یہ چیزیں ہم ان کو نہ پرموٹ کریں گے نہ ڈیفینڈ کریں گے نہ اور بات کریں گے آپ کیا کہ مطلب ہے کہ سیاسی لوگوں کو کوئی لوگوں جو خاندہ نے ان کو ڈیفینڈنگ کرنا چاہیے رول آف لاغ ہی بات کرنے چاہیے مجھے اپنی پارٹی کی پرفارمس مجھے اپنی پارٹی کی اچھی بات بہت اچھی بات چیمہ صاحب کر رہے ہیں یہ کاروائی حکومت نے کرنی ہے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کنٹینر پر کھڑے ہو کے ان کے پارٹی چیئرمن کہتے تھے کہ فلان اوے فلان اوے فلان اوے فلان گالیاں بھی دیں نہیں پھر باہر میں وافعیاں بھی مانگتے تھے تو یہ کاروائی اب انہوں نے کرنی ہے وافعی کس سے باگی ہے اترے نا جی اب یہ کنٹینر وہ شویب صاحب کی طرح نا جی آپ کو پتہ ہے کہ کن سے مانگی تھیں یہ اب کنٹینر سے اتریں وزیر آزم بنیں اور کرپٹ لوگوں کے خلاف لا تفریق اتصاب کریں ہم کتن نہیں کہتے کہ میری قیادت کو چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں میرے کارکنوں کو چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے وگرنا اے نعرہ مہینے دو مہینے تو بعد نہیں چلنالا بابر آبا نے ریزائن کر دیا تھا ابھی کافی ریزائن آنے والے ہیں یہ راجہ ریاض نے بھی کل پرسوں کے ہی ریزائن کیا ہے اور اور بھی کئی ریزائن اب آئیں گے اب ان کا وہ دور جو ہے ہنیمون پیریڈ ختم ہو گیا ہے اب انہوں نے اپنی کارکردگی پہ رہنا ہے نہیں کریں گے ٹھیک بات ہے ایک سیکنڈ جی اور جہاں تک تعلق ہے جواب دے یہ ہے اس پر آپ فلو اپ پرڈرامز کریں گے جی بہت سارے ایک سیکنڈ یہ ہر چیز کو یہ جواب دے بنایا ہوئے اب جواب دے یہ ہے انہوں نے بتانا ہے بہت شکریہ حضرت مرزت صاحب بہت شکریہ جمشید شیمت صاحب اور وعید گل صاحب بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے پان